اسلام علیکم میں ہوں زوار آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دوہزار بارہ کا موڈل ہے اسلام آباد سٹی کی اس میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے سو اس جی ایل آئی دوہزار بارہ موڈل کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لاسٹ میں اس کے میں آپ کو پرائیس بھی بتا دوں گا اور اگر آپ لوگ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کو پورا ریویو دیکھیں اور اس کے بعد دسکریپشن میں ایک لنک پر کلک کر کے میری ویب سیٹ پر اس گاڑی کا ایڈ پوسٹ ہوگا تو وہاں اس گاڑی کی مزید آپ پکچر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو اور اس گاڑی کے اونر کے ساتھ آپ ڈریکٹلی رابطہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ میرے اس چینل زوار موٹرز پر نیو ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو ضرور انٹرکیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ ہیں ٹریکٹرز کے لورز اور دیکھنا چاہتے ہیں نیو پرانے ٹریکٹرز کی ویڈیو تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز کی لنک آپ کو نیچے دسکریپشن میں مل جائے گی اسے بھی آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہو گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے یا اپنی گاڑی سیل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ زوار کارز ڈاٹ کام کی لنک آپ کو نیچے دسکریپشن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور ویزٹ کریں سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی ون پین تھری مینوال دو ہزار بارہ مادل کا ریویو سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ میں نے اپنے شروع کا جب پورے شروع آپ کو دکھایا تھا جو آپ لوگوں نے مبارکیں دیں جو آپ لوگوں کا وہاں پر پیار ملا سو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میں لفظوں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور نیو شروع میں آج پہلی گاڑی کا ریویو ہے جی ہاں نیو شروع میں آج میں یہاں پر پہلے ریویو کر رہا ہوں اور اس گاڑی کا جو ہے میں فرنٹ پر چلا جاتا ہوں میں آپ کو اس گاڑی کی فرنٹ سے لوک دکھاتا ہوں یہ اس جی لائی کے آپ لوگ فرنٹ سے لوک دیکھ سکتے ہو کلر اس میں آپ کو سلور ملنے والا ہے ریجسٹریشن سٹی اس میں آپ کو ملنے والی ہے اسلام آباد سو سلور کلر ہم اس گاڑی میں مل رہا ہے اور اس گاڑی کا سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کا فرنٹ کا بمپر سو جہاں تک اس گاڑی کے فرنٹ بمپر کا تعلق ہے تو گاڑی کا جو فرنٹ کا بمپر ہے یہ اس کا کمپلیٹ آفٹر مارکیٹ ری پینٹیڈ ہے جی ہاں فرنٹ بمپر گاڑی کا آفٹر مارکیٹ ری پینٹیڈ ہے لیکن ری پینٹ اچھے طریقے سے کیا گیا ہے سو اس گاڑی میں ہمیں اسلام آباد سٹی کی ریجسٹریشن ملتی ہے یہ گاڑی کے پوری آپ جو ہے فرنٹ کا بمپر دیکھ سکتے ہو جو کہ ہمیں اس میں جو بمپر ملنے والا ہے یہ اس گاڑی کا ری پینٹیڈ ہے اس کے بعد اس گاڑی کی میں ہیڈ لائٹ کی بات کروں تو ہیڈ لائٹ اس کی ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے جہاں تک اس گاڑی کے بونٹ کا طلق ہے تو گاڑی میں جو بونٹ ہے یہ اس کا ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے یہ پورا بونٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بونٹ گاڑی کا ٹوٹل جین ون ہے لیکن یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سکریٹس ہے باقی گاڑی کا بونٹ جو ہے یہ ٹوٹل جین ون ہمیں ملنے والا اس کے بعد اگر میں اس کی وینڈ شیلڈ کی بات کروں تو وینڈ شیلڈ آپ کو آئی تنگ نظر آ رہی ہوگی کہ یہ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں نیچے سے لے کر بالکل اوپر تک جو ہے اس کی وینڈ شیلڈ کے اوپر ایک بہت بڑا سا جو ہے سکریٹس آیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے میں اس گاڑی کی لیفٹ سیڈ میں چلے جاتے ہیں یہ گاڑی کی آپ لوگ جو ہے پوری لیفٹ سیڈ سے لک دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی لیفٹ سیڈ ہے لیفٹ سیڈ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس گاڑی کا فینڈر دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا فینڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ کا جو فرنٹ فینڈر ہے گاڑی کا ٹوٹل جین ون اور نیٹن کلین ہے اس گاڑی میں ہمیں الائی ویل نہیں ملتے تیر کنڈیشن گاڑی میں ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے اس کے بعد جو ہے ہم لیفٹ سیڈ میں ہیں تو لیفٹ سیڈ میں یہ گاڑی کا آپ جو ہے سیڈ میرر دیکھ سکتے ہو سیڈ میرر کی کنڈیشن ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی لیفٹ سیڈ میں اس سیڈان کا جو دور ہے لیفٹ سیڈ میں یہ اس کا ٹوٹل جین ون اور نیٹن کلین پڑا ہے یہ پورا دور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا دور گاڑی کا ہمیں جو ہے ٹوٹل جین ون ملنے والا ہے اس کے بعد یہ اس گاڑی میں آفٹر مارکیٹ سیڈ کٹ لگائے گئے نیچے یہ اس گاڑی کے جو سیڈ کٹ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ آفٹر مارکیٹ ہے اس گاڑی کے دور ہینڈل کا کلر باڈی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے یہ گاڑی کے لیفٹ سیڈ میں آپ جو ہے بیک سیڈ کا دور دیکھ سکتے ہو لیفٹ سیڈ میں بیک سیڈ کا دور بھی گاڑی کا جو ہے یہ ٹوٹل جین ون ہے لیکن اس گوپر کو ہیں تو بلکل ہلکے ہلکے سے یہاں پر ایک سکریچ آپ کو نظر آرہا ہوگا اسی طرح سے یہ جو فرنڈ دور ہے لیفٹ سیڈ میں اس گوپر بھی دو تین سکریچز ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سے سکریچز ہیں اگر چھوٹی سی کلمیں لگ جائیں تو یہ نظر نہیں آئیں گے باقی یہ بیک سیڈ کا لیفٹ سیڈ میں آپ لوگ دور دیکھ سکتے ہو جو کہ گاڑی کا ٹوٹل جین ون ہے اسی طرح سے ہم جو ہے لیفٹ سیڈ میں گاڑی کا بیک سیڈ کے فائنڈر کی بات کریں تو گاڑی کا یہ آپ لوگ بیک سیڈ کا فائنڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا فائنڈر بھی گاڑی کا ہمیں نیٹن کلین ملنے والا ہے جہاں تک اس گاڑی کے روف کا تلک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کا جو روف ہے یہ بھی گاڑی کا کافی نیٹن کلین پڑا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اولے وغیرہ لگ جاتے ہیں اوپر نشان وغیرہ ہوتے ہیں تو اس لئے جو روف ہے وہ میں گاڑی کا لازمی آپ کو دکھاتا ہوں تو گاڑی کی جو یہ ہمیں لیفٹ سائیڈ ملی فرانٹ میں جو گاڑی کا ہمیں بانڈر ملا ٹوٹل جین ون پینٹ میں ملا تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کی بیک سیڈ میں سب سے پہلے ہم اس کا بمپر دیکھ لیتے ہیں سو بیک سیڈ میں گاڑی کا جو بمپر پڑا ہے یہ اس گاڑی کا ری پینٹڈ ہے جی ہاں بمپر فرانٹ اینڈ ریئر سیڈ کا گاڑی کا ری پینٹڈ ہے باقی سیڈان کی جو بیک سیڈ ہے جس کو ہم ڈگی بولتے ہیں تو یہاں پر گاڑی کی کنڈیشن بلکل نیٹن کلین ہے جین ون ہے یہ بیک لائٹ وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک لائٹ بھی گاڑی میں ہمیں ٹھیک ملی یہ گاڑی کا جو ہے آپ لوگ پوری سیڈان کی اوپر سے ڈگی وغیرہ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی ٹوٹل جین ون اور سکریچ لیس ہے یہ لیفٹ سیڈ کی بیک لائٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر سے بھی گاڑی میں کسی قسم کا جو ہے کوئی ری پینٹ نہیں ہے یہ گاڑی کی آپ بیک وینڈ شیل دیکھ سکتے ہو بیک وینڈ شیل گاڑی کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو اب ہم اس گاڑی کی رائٹ سیڈ میں آ جاتے ہیں سو رائٹ سیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کی رائٹ سیڈ کی پوری آپ نے لک دیکھ لی ہوگی رائٹ سیڈ میں ہم گاڑی کا بیک سیڈ کا فائنڈر دیکھ لیتے ہیں سو رائٹ سیڈ میں گاڑی کا بیک سیڈ کا فائنڈر ٹوٹل جین ون سکریچ لیس پل ہمیں مل رہا ہے چار ٹیرز کی کنڈیشن گاڑی کی بلکل سیم ٹو سیم ہے سو رائٹ سیڈ میں بیک سیڈ والا جو گاڑی کا ڈور ہے یہ بھی اس میں ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہمیں ملنے والا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے ڈریور سیڈ والے ڈور کے اوپر آئی تھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ ہلکے ہلکے سے جو ہیں سکریچز ہیں باقی یہاں پر ایک سکریچ آپ کو نظر آ رہا ہوگا باقی جو ڈور پڑا ہے یہ اس کا ٹوٹل جین ون ہے اسی طرح سے ہم گاڑی کا فینڈر کی میں بات کروں تو فینڈر گاڑی کا ٹوٹل جین ون ہے لیکن یہاں پر ایک جو ہے گاڑی کا بڑا سا سکریچ ہے جس تو پر ہلکا سا یہاں پر ری پینٹ کیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں تک کلمسی لگائی گئی ہے باقی جو اس کا فینڈر پڑا ہے یہ ہمیں ٹوٹل جین ون پینٹ میں ملا سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کا انجن ہے انجن گاڑی کا کافی نیٹن کلین ہے یہ آپ لوگ سارا انجن گاڑی کا اندر سے دیکھ سکتے ہو انجن گاڑی کا ہمیں نیٹن کلین ملنے والا ہے بلکل جو ہے جس طرح آپ ایک انٹیک چیز کہتے ہیں اندر سے اس کا جو انجن کے پارٹس وغیرہ ہیں یہ ہمیں بلکل جو ہے لش کنڈیشن میں ملنے والے ہیں وی وی ٹی آئی ٹکنولوجی میں ون پینٹری لیٹر کا ہمیں اس میں انجن ملتا ہے جو کہ سٹی ایریا میں بارہ اور لونگ پی تیرہ سے چودہ کلومیٹر ہمیں فی لیٹر کے حساب سے مائلج پروائیڈ کرتا ہے سو یہ گاڑی کا اندر سے جو ہے آپ لوگ اس کے بونٹ دیکھ سکتے ہو بونٹ کی گاڑی کی سیل وغیرہ بھی اوریجنل پڑی ہیں اور اندر سے بونٹ کی کنڈیشن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بونٹ کی کنڈیشن بھی ہمیں ٹھیک ملی اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں ٹرنک سپیس سو ان سیڈان میں ہمیں بوٹ سپیس خیر کافی لارج مل جاتا ہے کافی پیسٹی ہے آپ لوگ کافی اپنی بیگ وغیرہ یا چیزیں رکھ سکتے ہو تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کے پانچ میں تیر والا ایریا دیکھ لیتے ہیں سو یہ گاڑی کا آپ لوگ پانچ میں تیر والا ایریا دیکھ سکتے ہو کناریوں سے کلر اترا ہوا ہے لیکن جتنا بھی کلر اندر پڑا ہے یہ اس کا جینون کلر ہے پانچ میں تیر جو گاڑی کا ہے یہ یوز ہو چکا ہے یہ گاڑی کا پانچ میں تیر دیکھ سکتے ہو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر جو پر آفٹر مارکیٹ جو ہے روموٹ وغیرہ لگایا گیا ہے تو ہم جو ہے گاڑی کو آن لاک کر کے گاڑی کی میلج بھی چیک کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم گاڑی کے ڈورز کی بات کرو اندر سے آپ گاڑی کے ڈورز کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہو ہمیں جو ہے ٹھیک ملنے والی یہاں پر آپ کو پاور لاکنگ اور پاور ونڈو کے بٹن دیکھنے کو مل جاتے ہیں نیچے آپ کو یہاں پر ایک پاکٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے جو چار ڈورز ہیں چار ڈورز کے اندر جو ہے چاروں ڈورز کے اندر آپ کو جو ہے ملٹی میڈیا کے لیے سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں تک اس گاڑی کے ڈیش بورڈ کا تلق ہے تو آپ گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا ڈیش بورڈ بھی ہمیں کافی نیٹن کلین ملنے والا ہے یہ پورے ڈیش بورڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویل سٹیرنگ بھی گاڑی کا ہمیں ٹھیک ملنے والا ہے سو مزید ہم گاڑی کا انٹیریئر دیکھتے ہیں لیکن گاڑی کے آپ لوگ جو ہے اس کی چھت دیکھ سکتے ہو بلکل نیٹن کلین پڑی ہے چھت بھی گاڑی کی ریئر سٹیٹ بھی آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہو تری پرسن کپیسٹی اویلیبیل ہے ریئر سٹیٹ میں بیک سیڈ کے ڈور وغیرہ گاڑی کی نا اندر سے انٹیریئر کافی نیٹن کلین ہے تو اب جو ہے ہم اس گاڑی کو کی لگا کے اس گاڑی کی مائلج بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس گاڑی کو پر کتنی کلومیٹر جو ہے ڈریونگ ہو چکی ہے سو اس گاڑی کے اوپر تیرانمے ہزار چار سو بہتر کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے تیرانمے ہزار چار سو بہتر کلومیٹر اس گاڑی کے اوپر درائیو ہو چکی ہے دو سو چالیس کے ہمیں اس میں ٹاپ سپیٹ ملی گاڑی کا ڈیش بورڈ ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کا ڈیش بورڈ ہمیں جو ہے کافی نیٹن کلین ملنے والا ہے مینویل ٹرانسومیشن ملتی ہے فائی فارویڈ ایڈ ون ریورس باقی یہ سارا اندر سے آپ گاڑی کا انٹیریئر دیکھ سکتو گاڑی میں ہم اے بی ایس بریک ملتی ہے پاور سٹیرنگ ملتا ہے اور اس گاڑی میں ہمیں جو ہے اسلام آباد سٹی کی ریجسٹریشن ملی سو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کی سو اس گاڑی کی پرائس کی بات کرتے ہیں اس گاڑی کی اٹھارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اٹھارہ لاکھ اور آج بارہ جولائی دو ہزار بیس ہے ریویو کی ڈیٹ بارہ جولائی دو ہزار بیس اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے جو اس کے اونر کی وہ ہے اٹھارہ لاکھ روپے اور اس میں مزید جو ہے پیار محبت بھی ہو جائے گا اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جائیں ایک لنک پر کلک کر کہ آپ میری ویب سیٹ پر اس گاڑی کا ایڈ دیکھ سکتے ہو سو کیسا رہا ہمارا آج کے ریویو اگر پسند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ